اسلام علیکم ناظرین پی او سی نیوز کے ساتھ میں ہوں عید محمد ناظرین پی او سی نیوز آواز ہے اوورسیز پاکستانیوں کی اور یہ آواز ہے ہر اس پاکستانی کی جو دیارے غیر میں شاد اور عباد ہے تو ناظرین پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کا قیام دس ماہ قبل میاں تاریخ جویز صاحب لے کر آئے تو اسی حوالے سے انہوں نے کشن کی کاوی شکی تاکہ اوورسیز پاکستانی کے مسائل کے حل کے حوالے سے پراپرلی اپنا کردار ادا کیا جا سکے اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کا نیٹورک اس وقت نوے سے زائد مبالک میں پھیل چکا ہے اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی کی بہت بڑی کامیابی میاں تاریخ جویز صاحب چیئرمن جو چند ماہ قبل پاکستان میں تشریف لائے تھے اور پاکستان میں تشریف لانے کے دوران اس دوران انہوں نے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی نمائندگی کرتے ہوئے جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں سے ملاقات کی اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے جو مقاصد ہیں وہ سامنے رکھے اور اسی دوران چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب سے بھی ملاقات کی اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کے وقت نے چیئرمنٹ سینٹر صادق سنجرانی سے ملاقات کے ملاقات کے دوران تین نکاتی ایجنڈا ان کے سامنے رکھا اور تین نکاتی ایجنڈے میں جو سب سے پہلا ایجنڈا تھا کہ قومی سملی میں اور پارلیمنٹ میں بقاعدہ طور پر اوورسیز پاکستانیوں کو ان کی ریزرو سیٹس یہ مقصود نشستیں دی جائیں ایک یہ ایجنڈا تھا اور سیکنڈلی سپیڈی کورس کے حوالے سے کہتا ہے تاکہ اوورسیز پاک قبضہ ہیں قبضہ مافیا کے حوالے سے جو ان کے کیسز کوٹس میں چلے ان کو سپیڈی کوٹس کا عمل جو تیز ہونا چاہیے اور تیسرا تھا کہ پینشن کے حوالے سے اوورسیز پاکستانی ساری زندگی جب دیارے غیر میں اپنی خدمات سارا انجام دیتے ہیں تو پاکستان میں جب وہ تشریف لاتے ہیں پاکستان آنے کے بعد وہ فینانشلی طور پر ان کے مالی حالات اتنے مستحقم نہیں ہوتے کہ وہ آسانی سے گزارہ کر سکے اور تیسرا ایجنڈا یہ تھا کہ اوورسیز پ کمیونٹی گلوبل کی جو سب سے بڑی کامیابی ہے سینٹ کا اجلاس ہونے کے لیے جا رہا ہے اس میں جو دو ایجنڈے جو دو نکات ہیں وہ کل پیش ہوں گے تو اس میں سب سے پہلا وہی جس طرح میں جو ذکر کیا تھا سب سے پہلا ایجنڈا یہی کے مقصود نیشستی ہونے چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کی اور سیکنڈلی سپیڈی کورس کا قیام عمل میں لائے جائے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان آنے کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس وقت آج ہمارے ساتھ اسکری میں موجود ہیں چیئرمن پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل جناب میاں تاریخ جویے صاحب اور ان کے ساتھ ہی تشریف رکھتے ہیں افتخار احمد قریشی بریسٹر اور پی ایجی سکالر انیورسٹی او بریٹ فور انگلینڈ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلا میاں تاریخ جویے صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ چیئرمن سینٹ سادق سنجرانی سے جو ملاقات ہو میں کیا نکات آپ نے پیش کیے تھے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی عید محمد صاحب بہت شکریہ آپ کا اور سب سے پہلے تو میں آج پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کے جو وہ تمام میمبر پوری دنیا کے اندر جو بسے ہوئے ہیں ان سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کیونکہ کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی کی حمایت سپورٹ میرے پیچھے تھی اور مجھے ایک انرجی وہاں سے میر رہی تھی اجازت میر رہی تھی اور وہ میں یہ کام کرنے کی مجھ میں ح احمد پیدا ہو رہی تھی تو الحمدللہ آج پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کے لیے ایک بڑا دن ہے ایک بڑی کامیابی ہے ایک بڑے مقصد آہ میں ہم کامیاب ہوئے ہیں آہ آج تک وہ مسائل جو آہ پاکستان آہ پاکستانیوں کے مسائل تھے جو آج تک آہ ہم اس سطح پر نہیں پچا سکے جہاں پر ان کی گونج ہونی چاہیے تھی پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کو یہ عزاز جاتا ہے کہ آج ہماری کاوشوں سے ہم نے وہ مطالبات ان عوان تک بچا دیئے جہاں پر ان کا حل موجود ہے آپ عید محمد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ آپ بھی اس وفت کا حصہ تھے اور آہ بریسٹر افتحار بھی ہماری اس وفت کا حصہ تھے اور ہمارے کیمرہ مین بھی اس وفت کا حصہ تھے امتیاز یہ ہم سب جب ملنے گیا تھے آہ چیئرمنٹ صاحب کو تو چیئرمنٹ صاحب نے ہمیں اس وقت صرف آہ بہت تھوڑا وقت کا ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا لیکن جب ہم نے اپنی چیزیں ان کو بتانے شروع کی اپنے مطالبات بتانے ش تو وہ میٹنگ جو ہے نا ایک گھنٹے سے زیادہ وہ میٹنگ چلی اور چیئرمنٹ صاحب نے انتہائی شفقت محبت اور پیار اور پناہیت جو اوورسیس پاکستانیوں کے لیے ان کے دل میں تھی وہ انہوں نے ہماری طرف آہ ان کو ڈیلیور کیا اور ہم سے ہمارے مسائل وہ انہوں نے اسی طرح سنے جیسے ایک گھر کا بڑا سربراہ وہ مسائل سنتا ہے میں نے تین نکاتی ایجنڈا ہم لے کر چیئرمنٹ سینٹ صاحب کے پاس پیش ہوئے تھے اس میں میں کریڈٹ دوں گا اس میٹنگ کا جو ہماری بورڈ آف ڈیریکٹر کی میمبر ہیں سینٹر سنہ جمالی جن کی کوششوں سے کاوشوں سے یہ میٹنگ کا آرینج ہو سکا اور آج ہم آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ہماری آہ آہ جو آواز ہے جو آواز ہے وہ کل وہاں پہ گھونے جنے جا رہی ہے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں سنہ جمالی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے پاکستان آور سیس کمیونٹی کا حصہ بنی اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا تین نکاتی ایجنڈا تھا سب سے پہلے ہم نے انہیں کہا کہ آپ آہ جو آہ پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے وہ آور سیس پاکستانیوں کو ڈیو نیشنل کو پاکستان میں الیکشن لنے کی اجازت دینے جا رہی ہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کیونکہ پاکستان کے اندر ہماری جڑے نہیں ہیں ہمارے ہلکے نہیں ہیں اور ہم یہاں کی جو برادری ہے جو آہ جو آپ سمجھتے ہیں جو نظام ہے جو چدراہٹ ہے جو تھانے ہیں جو کچہری ہیں وہ ہم مینج نہیں کر سکتے جی ہاں اس لیے میں نے ان سے ارز کی کہ ہم یہ الیکشن نہیں جی سکتے آپ ہمارے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں کہ ہمارے لیے سپیشل سیٹس کا کوٹا آہ مقرر کیا جائے اور اس میں ہمیں ایزے جس طرح آپ نے خواتین کے لیے سپیشل سیٹس جو رکھی ہوئی ہیں پروڈیشنل لیول پر بھی ہے اور نیشنل لیول پر نیشنل اسمبلی کے لیول پر بھی ہے تو یہ بلکل اور یہ ہمارا نمبر ون کے اوپر جو مطالبہ تھا یہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا کہ آپ ہمارے لیے سپیشل سیٹس کا انتظام کریں یہاں پہ آپ ریزر کریں ہمارے لیے زیٹے تو چیرمنٹ صاحب نے اپنا وعدہ پورا کیا انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی آواز آہ آوان میں آہ پچاؤں گا اور اس فلور کے اوپر آپ کے مسائل کے اوپر بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ پی او سی کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے اور ہم سب کو ملکل اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے میں اب بڑھتا ہوں افتخار احمد قریشی صاحب کی طرف افتخار احمد قریشی صاحب آپ بھی موجود تھے جب پارلیمنٹ ہاؤس میں جب چیرمنٹ سینٹ صادق سنجنانی صاحب سے ملاقات ہوئی جس طرح ذکر کر رہے ہیں امیہ تاریخ جوے صاحب سب سے پہلا انہوں نے ذکر کیا دول نیشنلیٹی کے حوالے سے اور شہریت کے حوالے سے خاص طور پر جو الیکشن میں ایک مخصوص سیٹس ہونی چاہیے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہی ہونی چا ہیں اب یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو ریزرڈ سیٹس اگر آتے مخصوص نیشنستے آتی ہیں اس سے پاکستان اوورسیز کمیونٹی کو اوورال کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں شکریہ عید محمد کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا تو مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ جب ہم چیرمنٹ سینٹر سے ملاقات کرنے گئے تو میں میاں صاحب کے ساتھ تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پوائنٹ تب بھی ریس کیے تھے اٹھایا تھ تھا وہ آج ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ہم نے کاوش کی تھی کوشش کی تھی میاں صاحب کے ساتھ مل کے تو آج وہ ایسا پودا جس کو تھوڑا سا پانی لگایا تھوڑی سی کوشش کی اور آج وہ پھل پھول کے دوسروں کو فائدہ دے رہا ہے تین پوائنٹ جو تھے اس میں الوکیشن آف سپیشل سیٹس آف آورسیز کے لیے جو ہے وہ پارلمنٹ میں ہونا ضروری ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر پارلمنٹ میں آورسیز کا نمہندہ بیٹھا ہوگا اگر میمبر ہوگا تو پھر ہی آ مسائل کو پارلمنٹ میں جگر کر کے ان کے مسائل کو پارلمنٹینین جی بلکل جو ان کی آواز ہوگی وہ ان تک پہنچائے گا تو ان کو ان کے مشکلات کو کم کرنے میں آسانی ہوگا اور جو بل پاس کریں گے آورسیز کے لیے تو اگر بل پیش کرے گا تو وہ پاس بھی ایزیلی ہو سکتا ہے دوسری بات ہم نے جو ہے وہ پوائنٹ ریز کیا تھا سپیڈی کورٹس کے لیے سپیڈی کورٹس پر بھی میں بات کرتا ہوں میں میاں تاریخ جویز صاحب کی طرف بڑھتا ہوں میاں تاریخ جویز صاحب ہم پہلا پوائنٹ کو ڈسکس جس طرح بھی آپ بتا رہے تھے جو پہلا پوائنٹ آپ نے ڈیزرڈ سیٹس کے حوالے سے مخصوص سیٹس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تھا مخصوص نشست میں پاکستان آورسیز کمیونٹی کا نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے تو اس سے آورال ایڈوانٹیز کے بارے میں آپ بتائیے کہ آورسی پاکستانیوں کی درکل جو تپیش مشکلات ہیں ان کو حل کرنے میں وہ کس طریقے سے آپ کا نمائندہ اپنا فعال کردار ادا کر سکتا ہے جی عید محمد بلکل جیسے یہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر آئے روز نئے نئے قانون پاس کیے جاتے ہیں اور ان کے اوپر بیعث کی جاتی ہے تو جب آورسیز کے مسائل پہ بیعث کی جاتی ہے تو آورسیز کا نمائندہ وہاں پر نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ بل وہاں سے منظور ہو جائے کہ آورسیز پاکستانی وہاں پہ موجود جب ہوں گے تو وہ پھر اپنے حقوق کا تحافظ خود کر سکیں گے اپنے اگر ان کے خلاف کوئی قانون جیسے میں آپ کو ارز کروں کہ ایک انہوں نے قانون میں ایک ایسا قانون پاس کیا ہے اس گورنمنٹ نے کہ موبائل فون پہ ٹیکس لگا دیا اگر اس وقت آورسیز پاکستانیوں کا نمائندہ ایوان کے اندر موجود ہوتا تو یہ بل کبھی منظور نہیں ہو سکتا تھا لیکن چونکہ ہماری وہاں پہ آواز نہیں تھی نمائندگی نہیں تھی اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں جیسے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھئے گا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے فیصلے ان ایوانوں میں ہوں گے یہاں پر بہت ساری آورسیز پاکستانی کی جو پاکستان کے اندر جو حقوق ہیں ان کے اوپر بات ہوگی تو ان سب کے تحافظ کے لیے آورسیز پاکستانی کا پارلیمنٹ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے تاکہ وہ ہماری آواز بن سکے اور ہمارے حقوق کا تحافظ کر سکے ایک اور چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آورسیز کے مسائل بھی ایک آورسیز ہی سمجھ سکتا ہے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ ادھر کی ہوتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ باہر کے لوگوں کی کیا مسائل ہیں تو اوپسیز کا جب ایک نمہندہ بیٹھا ہوگا وہاں پہ تو ان کے مسائل کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی میں بلکل سمجھ میں آسانی ہوگی تو اس میں افتقار مند قریشی صاحب میں آپ سے یہ سوال آہا اسی سے ریلیٹر آپ سے سوال پوچھتا ہوں بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح جو ہے وہ ان پہ برڈن کم ہو جائے گا کیونکہ ایک ایسا نمہندہ جو آورسیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوگا تو جو بھی آورسیز کے مسائل ہوں گے تو ان تک پہنچانا اور ان کے مسائل کا حل نکالنا جو ہے وہ ایزی ہو جائے گا تو اس طرح جو ہے وہ ان کے بلکل جو ہے وہ برڈن کم ہو جائے گا ان پر بلکل برڈن کم ہو جائے گا میاں تاریخ جلیس صاحب یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کی اور جس طرح سے اس میں اگر کامیاب ہو گئے تو میرے خیال سے بہت ہی بڑی کامیابی ہوگی اب اس کے علاوہ پاکستان آورسیز کمیونٹی گلوبل کا جو ایک سیکنڈ تھا وہ سیکنڈ کیا فیس تھا وہ آپ بتائے گا جو مطالبہ پیش کیا گیا تھا چیئرمنٹ سینٹ کو وہ میرے خیال سے آورسیز پاکستان کے ہنڈر پرسنٹ اگر دیکھا جائے اس میں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا جی بہت شکریہ عید محمد بلکل سب بہت اہم یہ میٹر تھا جو ہم نے سینٹ میں چیئرمنٹ صاحب کے سامنے اٹھایا اور انہوں نے آج اپنا وعدہ پورا کیا کل وہ بیس کے لیے جا رہا ہے سب سے جو مشکل مشکلات آورسیز پاکستانیوں کو پاکستان میں دیکھنی پڑتی ہیں وہ ہیں ان کی زمینوں پر ان کے گھروں پر قبضے اور وہ قبضے ہمارے کوٹس کے اندر اتنے لمبے چلتے ہیں کہ اور سے اس پاکستانی گھبرا کر واپس چلے جاتے ہیں اور پھر وہ یہاں کی مافیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سلسلے میں ہمارے کوٹس بھی جو آپ کو پتا ہے دس دس سال کیس کا فیصلہ نہیں کرتے تو یہ ہم نے مطالبہ ان سے سیکنڈ مطالبہ یہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر ایسی سپیٹی کوٹ بنائیں جو صرف پنجاب میں نہ ہوں سندھ سرحد بلوچستان اور کے پی کے اندر اور ازاد کشمیر کے اندر بھی وہ کوٹس کام کریں تاکہ اوورسیس پاکستانیوں کی زمینوں پر جو قبضے کیے جاتے ہیں ان قبضوں کا فیصلہ ان کی مجودگی میں سپیڈی کوٹ کے ذریعے حل کیا جائے اگر وہ ایک مہینے کے اندر اندر حل نہیں ہو سکتا تو وہ تین مہینے کے اندر حل ہو اور اوورسیس پاکستانی کے ذریعے کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ واپس بھی کر چلا جائے تو سکائپ کے ذریعے آن لائن وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا سکے تو میں چیئرمن سینٹ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا یہ مطالبہ بھی سنا مانا اور کال یہ اس بحث کا حصہ بننے جا رہا ہے اور بلکل جس طرح اوورسیس پاکستانیوں کی جو پرپرٹیز ہیں وہ بڑے خواہ ہیں اوورسیس پاکستانی کہ پاکستان میں آ کر سومایہ کاری کریں لیکن ایسے حالات و واقعات کے تنازل میں وہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں واپس جانے پر اور اسے نجائز قبضے کے حوالے سے جو ذکر کے سپیڈی کورس یہ بہت اہم ایشیو ہے اوورسیس پاکستانی کا ابھی میاں تاریخ جویہ صاحب ابھی ایک دو روز قبل جب رابطہ بھی ہوا تھا وہ سویڈزر لینڈ سے جان محمد خان صاحب کو ذکر کیا تھا ان کے بھی بہت بڑی ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا جی بلکہ جان محمد کی پراپٹی کوہارٹ میں مین روڈ کے اوپر دو سو کنال اس ہمارے اوورسیس بھائی نے وہاں پہ زمین خریدی تھی اور اس زمین کے اوپر وہاں پہ جو مافیا ہے اس نے قبضہ کر لیا حالانکہ جان محمد کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ڈائریکٹ تعلق وہ عمران خان کو ریسیو کرتا رہا ہے سویڈزر لینڈ میں لیکن آج اس بندے کی زمین پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے جس کی لئے ہمیں آواز اٹھانی پاڑ رہی ہے میں سمجھ نہیں تھا کہ اس کے لئے ایک سپیشل عید محمد صاحب آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان سے ایک ون ٹو ون انٹرویو کریں اور ان کے مسائل کو ہم جس فورم پہ بھی اس کی آواز اٹھانی پڑی تو ہم ضرور اٹھائیں گے بیعتاری جانمت صاحب یامت مینچنگا ہر اوورسیس پاکستانی جو کسی بھی ملوک میں ہے وہ اس چیز کا خواہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف وہ سرمایہ کاری کریں لیکن جو سب سے بڑی مین کاز ہے وہ پاکستان کے پاکستانیوں کے لئے فلاو بیبوت کے کام کرنا چاہتے ہیں جس طرح بھی ذکر کیا اوورسیس پاکستانیوں کی کسیر تعداد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس جو پروپرٹیز ہیں وہاں پر کار خیر کے حوالے سے ہسپیٹلز بنائے لوگ کے علاج محالجے کے حوالے سے اور جس طرح وکیشنل انسٹیٹوشنز بھی بنائے جائیں میں اس سوال کا جواب سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ لا کے سپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں افتحار کریشی صاحب ان کو دینا چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ ہمارے کورٹس میں اوورسیس پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور وہ کیوں مجبور ہو کر تنگ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں یہ بلکل اسے بار میں کریشی صاحب کے پاس ہی آنا تھا جی کریشی صاحب بتائیے گا اچھا انبیان صاحب آپ بلکل جو ہے وہ پہلے بھی اس چیز کو کور کر چکے ہیں کہ اوورسیس کے مسائل میں سے سب سے جو بڑا مسائل جو ہے وہ پروپٹی کا کنٹرول یعنی کہ آنرشپ تو ان کے پاس ہوتی بلکہ پوزیشن کسی اور کے پاس ہوتی ہے مطلب قبضہ کسی اور کے پاس ہوتا ہے تو جب وہ کورس میں جاتے ہیں کورس کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں تو ان کے مسائل کو سنا نہیں جاتا بلکہ دیکھا تک نہیں جاتا ان کو ایسی کیوں میں لگا دیا جاتا ہے جن میں سے ہے وہ ساری عمر جو ہے اپنی سیونگ بھی لگا لیتے ہیں اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور جس طرح ہم نے یہ پوائنٹ ریز کیا سپیڈی کورٹ اسے یہ ہوگا کہ بروقت انصاف ملے گا اور ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کسی معاشرے کے لیے عدل کھونا ضروری ہے اور عدل کا بروقت ملنا ضروری ہے اور اوورسیس کو جو ہے یہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ ہر وقت رہتا ہے میرے خیال میں تو یہ تھے لاسٹ پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات شیئر کی تھی کہ اگر اوورسیس کے پروپٹی پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا اگر سپیڈی کورٹ اپنا کام کرے گا تو ان کے مسائل کو بروقت ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا تو یہ بہت اچھا جو ہے یہ کہلے انیشیٹیو ہے جو ہم نے اوورسیس نے مل کو اس کو لے کے ریس کیا تھا اور الحمدللہ جو ہے اس میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اور معاشرے میں اگر عدل بروقت ملے گا تو معاشرہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے چلے گا اور بلکل کیوں میاد تاریخ جویس صاحب پھر اوورسیس پاکستان کے کثیر تعداد پھر وہ پاکستان کا رکھ کرے گی جی ایرم حمد صاحب میں اب آنگا اپنے آخری جو ہم نے مطالبہ کیا تھا جو اس بیعث کا حصہ نہیں بننے جا رہا اور اس کے لیے میں ہر فورم پہ آواز اٹھاتا رہوں گا میں نے چیرمن صاحب سے تین مطالبے کی تھے دو انہوں نے کل فورم پہ لے آئے ہیں اور ایک نہیں آیا انشاءاللہ ہوففلی مجھے امید ہے کہ وہ بھی آئے گا تیسرا ہمارا مطالبہ تھا کہ وہ پاکستانی جو دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی نہیں لیتے چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال وہ مزدوری کرتے ہیں اور پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں اور اسی پیسے سے پاکستان چلتا ہے تو کیوں ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہے جو یہاں پر ایک ریلوے کے مزدور کو حاصل ہیں ایک پولیس میں کام کرنے والے کو حاصل ہے ایک سکول میں ٹیچر کو حاصل ہے تو یہ آواز ہم نے کہی تھی کہ آورسیز پاکستانی وہ پاکستانی جو اپنی ریٹائرمنٹ کا حصہ پاکستان میں ان کو گزارنا پڑتا ہے جب وہاں ان کی ہڈیوں میں طاقت نہیں رہتی کام کرنے کی وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں یہاں پاکستان کے اندر پینشن کا ایسا نظام ان کے لیے لائے جائے ہیلتھ کارڈ جو میں اس حکومت کو اپریشیٹ کروں گا ساڑھے سات لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ وہ وہ ہر پاکستانی کو دے رہے ہیں تو آورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک سپیشل کوٹا ہونا چاہیے ہیلتھ کارڈ کا ان کو ایک ہیلتھ کارڈ ہو تاکہ یہاں پر وہ جب آئیں تو یہاں پہ اگر ان کو کوئی بماری کوئی مسئلہ ہو جائے تو ان کو پیسو کی فکر نہ ہو عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہے وہ روز ذکر کرتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں بنا ہوگا میں یہاں پر فلائی ریاست بنا ہوگا تو فلائی ریاست کا کنسپٹ یہی ہے جیسے یورپ میں ہمارے پاس اگر جاب نہیں رہتی کاروبار نہیں رہتا تو ہمیں فکر نہیں ہوتی اگلے دن کھانے کی سونے کی کیونکہ وہاں کی حکومتیں وہ انہوں نے ایسا سوشل نظام فلائی نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ کو بھکا نہیں سونے دیتی تو ان پاکستانیوں کے لیے جو نیشنالٹی نہیں لیتے جن کی فیملیز وہاں پہ جا کے سیٹ نہیں ہوتی ان کے لیے ایک پینشن کا نظام پاکستان میں ہونا چاہیے اور اس کی آواز ہم ہر فورم پہ اٹھاتے رہیں میڈلیس کا نہیں مسئلہ افریقہ میں پاکستانی ہے جپان میں پاکستانی ہے سری لنکا میں پاکستانی ہے ہاؤنگ کانگ میں پاکستانی ہے ملیشیا میں ہے رشیا میں ہے مطلب ہر اس ملک میں جہاں پہ نیشنالٹی نہیں لے سکتے ان لوگوں کو پینشن کا حق پاکستان میں ہر حالت میں ملنا چاہیے میشی صاحب اسی تیسری پوائنٹ پر آپ کیا کہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میہ صاحب نے ایک میسیو جو پوائنٹ آوریز کیا اور میرے خیال میں اس پہ انشاءاللہ کام بھی ہوگا کیونکہ ہم اس پہ سٹرگل کریں گے اور اس کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ اوور سیز کو اور میہ صاحب نے اس پوائنٹ کو پوائنٹ آٹ کیا ہے جس میں جو ہے وہ ایک نارمل جو ہے اوور سیز اس کو اس کی ہیلپ کی جائے تو جب وہ اس حالت میں جب اس کے پاس انرجی نہیں ہوتی پیسہ نہیں ہوتا اپنے ملک میں واپس آئے گا تو واپس آنے کے بعد اس کو کوئی نہ کوئی تو ایسا سپورٹ ملنی چاہیے جس سے وہ اپنے معاملات اپنی میڈیکل اپنی تھوڑی بہت اپنے آپ کی سپورٹ کر سکے تو یہ پوائنٹ جو ہے میرے خیال میں یہ ریز ہوگی ہے افتخارب صاحب میں سوال آپ سے یہ میں پوچھوں گا دیکھیں پاکستان کی چوہتر سالہ تاریخ کے تنازل میں جب ہم دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کی فلاہ بہبود کے حوالے سے ایسا کوئی انیشیٹیو لیا ہی نہیں گیا گیا اور یہ فرس ٹائم ہے کہ پاکستان پاکستان کمیونٹی گلوبل کے پلیٹ فارم پر یہ انیشیٹیو لیا گیا ہے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پہلا پلیٹ فارم ہے جس سے ہم پریکٹیکل کر رہے ہیں نہ کہ ہم جو ہے صرف وربلی ہم پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں اور پریکٹیکل آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ پریکٹیکل ہم نے یہ کچھ ماہ پہلے کچھ دن پہلے ہم نے اس جو پوائنٹس تھے ان کو چیئر مینس انڈر کے سامنے پیش کیا تھا اور الحمدللہ جو ہے وہ اس پہ کام بھی ہو گیا تو انشاءاللہ جو ہے پریکٹیکل کر کے ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہوگی تو اوورسیز کے انشاءاللہ لاس میں میرے تاریخ جویس صاحب آپ پاکستانی قوم کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو میسیخ دینا چاہیں جی بہت شکریہ عید محمد صاحب انشاءاللہ یہ ایک کڑوڑ پاکستانیوں کا پلیٹ فارم ہے اور اس کے اوپر اس پلیٹ فارم کے اوپر ان کے مسائل ان کی آواز ہم بنیں گے ان کی آواز ہم ان کے مسائل ان آوانوں تک لے کے جائیں گے جہاں پہ ان کو حل کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ موسر آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا کوئی جھکا نہیں سکتا اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کے لیے ڈٹے رہیں گے دیرت خانمت قریشی صاحب تینکیو ویری مجھ جی انشاءاللہ جو میہ صاحب نے ابھی وعدہ کی اوورسیز کے ساتھ تو انشاءاللہ اس میں میہ صاحب کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ اس جو وعدے میں اللہ کی ذات بھی ساتھ ہے تو انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ آخری دم تک ڈٹے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات کے فضل و کرم سے بلکل انشاءاللہ پاکستان اوورسیز کمیونٹی کے درپیش مسائل کے حل کے حوالے سے اس کے آواز کو تمام تر ایوانوں میں بلند کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا عجیب میہ تاریخ جویس صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور افتخار احمد قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب یہ بقاعدہ طور پر سینٹ میں پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کی جام سے اوورسیز پاکستانیوں کی آواز کو بلند کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اوورسیز کمیونٹی گلوبل کو یہ کامیابی حاصل ہوگی اور سینٹ میں قومی اسیمبلی میں اور پنجاب کی جترے بھی چاروں صوبوں کی اسیمبلی ہیں وہاں پر اوورسیز پاکستانیوں کی بقاعدہ طور پر مقصود نشستوں پر ان کو نمائندگی مل گیا اس طرح اوورسیز پاکستان کی آواز کو بہتر انداز میں نہ صرف پیش کیا جائے گا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے درپیش مسائل کے حوالے سے برپور انداز میں کردار بھی ادا کیا جائے گا تو نازے آج کے پرگام میں اتنا ہی اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو